اسلام علیکم دوستو جہاں رہیں خوش رہیں مومن خان عثمانی فرماتے ہیں کہ حضرت فقی ابو الحسن اپنی مشہور کتاب الزاہر میں فرماتے ہیں میرے ایک چچا تھے جو سن 555 میں فاس شہر میں فوت ہوئے میں نے ان کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں میں ان کے لئے اٹھا دروازے کے پاس گیا ان سے ملاقات کی ان کو سلام کیا وہ اندر آئے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے اندر آ گیا جب وہ گھر کے وست میں پہنچے تو دیوار کی ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور میں ان کے سامنے بیٹھ گیا میں نے ان کو کمزور اور اڑے ہوئے رنگ میں دیکھا تو ان سے کہا اے چچے جان آپ کو اپنے پروردگار سے کیا ملا فرمایا مہربان سے کیا ملا کرتا ہے اے بیٹے ہر شہ سے چشم پوشی فرمائی میں نے لیکن غیبت سے نہیں میں نے جب سے دنیا چھوڑی ہے اب تک میں اس میں بندھا ہوا ہوں اب تک اس سے درگزر نہیں ہوا اے بیٹے میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو غیبت گلا شکوا چغل خوری سے بچانا میں نے آخرت میں غیبت سے زیادہ پکڑ اور مواخص والی کوئی اور شہ نہیں دیکھی اس کے بعد انہوں نے وہیں پہ مجھے چھوڑا اور واپس چلے گئے یہ تو ہو گئی غیبت کی پکڑ چغل خوری کی پکڑ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رسک کی بے حرمتی کرنے سے رسک کی قدر نہ کرنے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے ایتھوپیا کے قہد کے بارے میں اس رسالے میں پڑھا کہ بات رسک کی قدردانی اور فراوانی کی ہو رہی تھی میاں محمد عابد صاحب الین میں رہتے تھے مخلص سالے شخص ہیں کہنے لگے ایتھوپیا مہا غربت تنگ دستی اور قہد کا سامان کچھ ایسا ہے کہ بچا ہوا کھانا بھی ان کے لئے نعمت عثمہ ہے حتیٰ کہ جو گھروں کا کھانا بچا ہوا ہوتا ہے وہ اس احتیاط سے لے جاتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی عقل سوچ بھی نہیں سکتی پھر ایک محسن دوست عبدالوحید نے بتایا کہ ان کا سفر ایتھوپیا میں ہوا ایک جگہ ہم نے ایک منظر دیکھا کہ سخت سردی کے عالم میں ساری راج چند لوگ نیم لباس یعنی صرف سدر ڈھانکنے کے لئے تھا وہ پہنے بیٹھے رہے صبح سورج کی طرف نظریں تھیں کہ کب نکلتا ہے کہ ان کی سردی ختم ہو ہمارے پاس کچھ روٹیاں بچے ہوئیں تھیں ان کے ٹکڑے کر کے ہم نے پھیکے تو یکا یک وہ ان روٹیوں کو ٹکڑوں پر ایسے ٹوٹے ہیں ایسے آکے گرے ہیں کہ جیسے ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے میں نے حضرت حاجی عبدالبہاب سے خود سنا کہ بنگلہ دیش والوں نے چاول اور مچھلی کھائی باقی کورے کے ڈھیر میں پھیک دی اسی طرح کرتے تھے وہ لوگ وہاں چاول اور مچھلی کی بہت زیادہ بہتات تھی تو ظاہر ہے وہ لوگ کھاتے تھے جو باقی بچ داتا تھا وہ کچھرے میں پھیک دیتے تھے عذاب الہی ایسا ہوا کہ انہوں نے اسی طرح کا بچا ہوا کھانا اسی کچھرے کے ڈھیر سے اٹھا اٹھا کے کھایا اور افریقہ کا معاملہ بھی بلکل یہی ہے کہ چشمدید لوگوں نے بتایا کہ ان کے بڑوں نے رسک کی بے قدری کی اور آج غربت کا یعلم دیکھنے کو ملتا ہے بندہ چند دن حضرت حاجی غلام مصطفی مرہم کی شعبت میں رہا حضرت عجیب معاملہ فرماتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ سالنگ کی بچیوئی ہڈیاں محفوظ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کسی پیڑ کی جڑ میں ساپ جگہ پر رکھاؤ اور بچیوئی روٹیوں کے چھوٹی چھوٹے ٹکڑے کر کے پرندوں کو ڈال دیتے تھے حتیٰ کہ ان کے ہاں کسی بھی چیز کی بے قدری نہیں ہوتی تھی اور دوستو ان ہڈیوں کے حوالے سے ہم نے تاریخ محمود صاحب سے سنا تھا بہت اچھا انہوں نے اس بارے میں بتایا تھا کہ حکم تاریخ محمود سبھی جانتے ہیں ان کو تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہڈیاں جو ہیں وہ کھانے کے بعد کچرے میں نہ پھیکیں ہڈیوں کو دسترخوان پہ ایک جگہ سائٹ پہ اکھیں اور جب کھانے سے فارغ ہو جائیں تو ہڈیوں کو صاف ستری جگہ پہ یا کسی درق پہ نیچے صاف سترے حصے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور رکھ دیجئے اور کھانے کھانے کے بعد جیسے بچوئی ہڈیاں ہوتی ہیں ان کو گھر میں رات میں کچر میں کبھی نہ رکھیں کیونکہ ظاہر ہے یہ جنہوں کا حصہ ہوتی ہیں اور وہ جب اس کو کھانے کے لئے آئیں گے تو اس میں نیک کے ساتھ بد بھی ہو سکتے ہیں اور پھر کیا پتا کہ وہ واپس چلے جائیں یا پھر گھر میں ہی قیام ڈال لیں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ظاہر ہے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہڈیاں ساپ جگہ پہ ڈالیں گے ان کا حصہ ان کو دے دیں گے تو یقینا نیکی کہیں نہ کہیں کام آتی ہے وہ بھی سوچیں گے جو اچھے ہوں گے وہ تو لازمی سوچیں گے ظاہر ہے اچھائی کا صلاح اچھائی سے ہی دیں گے اور دوسرے یہ کہ ہڈیوں کے اوپر پروردگار قدرتی طور پر ایک ہلکی سی لیر لگا دیتا ہے کھانے کے بعد جو ہڈیاں پھیک دی جاتی ہیں تو پروردگار قدرتی طور پر ان پر ایک لیر دوبارہ سے لگا دیتا ہے جو جنوں کے لیے ہوتی ہیں اور جنہیں نہیں معلوم ہیں وہ بھی یقینا اب یہی کریں گے کہ ہڈیوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ساف ستری جگہ پہ ڈالیں تاکہ نیک اور اچھے جنوں سے آپ لوگ کی دوستی ہو سکے وہ آپ لوگ کی ہیلپ کر سکیں ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے نظر نہیں آتا ہے لیکن ایسا ہو رہا ہوتا ہے ہوگے دوستوں اللہ حافظ